بسم اللہ الرحمن الرحیم خاترین حضرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچیں ویسے تو یہ کہا جاتا کہ سارے دن ایک جیسے ہوتے ہیں ساری صبحیں ساری شامیں پر حقیقت یہ نہیں ہے کچھ دن بہت خاص ہوتے ہیں کچھ راتیں بہت خاص ہوتی ہیں کچھ راتوں تو کو تو اللہ نے کہا کہ ان کا اگر جاگنا تمہارے نصیب میں آ جائے تو ایک ہزار شب سے زیادہ کا عجر تم کو ملتا ہے اسی طور پر جو آج کا دن ہے نو عرفہ ایسے کہتے ہیں اچھا اس کا تعلق زلحج سے نہیں ہے آج جو حج کرنے والے لوگ ہیں وہ میدان عرفات میں پہنچے ہیں تو اس واسطے سے اس کا نام جو ہمیں عرفات رکھا گیا اور اس بات کو ظاہر ہے اللہ نے پسند کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص اکرام کیا اس کے بارے میں جو خوشبخت لوگ ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں اس روزے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گزشتہ سال کا اور آنے والے سال کا جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کا عزالہ ہے اچھا ہم نہیں جانتے ہوتے کہ کن چیزوں میں کن غلطیوں کو ہمارے فرشتوں نے ہمارے لیے گناہ لکھا اور اللہ کے لیے ناپسندیدہ لکھا لیکن ایک روزہ اگر اتنا بڑا عجر اور سواب اچھا ایک بات میں آپ کو اور راز کے بات بتاؤں مردام طور پر میری جیسے ہوتے ہیں سست الوجود اور قاہل نیکی کے معاملے میں پر ہماری بیویوں اور بیٹیاں بہت اچھی ہوتی ہیں بعض لوگوں کی ماں بہت اچھی ہوتی ہیں وہ ان دنوں کا بطور خاص احتمام کرتی ہیں پاکستان میں کچھ خواتین بھی ایسی ہیں جو خواتین کو اس طرح کے موقع پر چیزیں بتاتی ہیں سکھاتی ہیں سمجھاتی ہیں یوں جو کام مرد نہیں کر پاتے نوزلحج کے بارے میں اگر عام لوگوں سے آپ پوچھنے بیٹھ جائیں تو شاید آپ کو دس میں سے نو نہ بتا پائیں کیا ہے پیشلے دنوں نے ایک بڑی افسوسناک میں نے کلپ دیکھی جس میں ایک انکر پوچھ رہا تھا مختلف لوگوں سے کہ قربانی کس پیغمبر کی یاد میں ہے تو اس کا جواب یہ تھا حضر آدم حضرت نو آپ سوچئے کہ جن سے پوچھا جا رہا تھا یہ سارے 29 سال 32 سال کے لوگ تھے اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے دین کے معاملے میں اتنا بھی علم نہیں ہے کہ جن بنیادی چیزوں کا اب دو دن کے بعد ہماری عید ہے یعنی یہ وہ عید ہے جو حج سے جڑی ہوئی ہے جس دن قربانی ہوتی ہے تو کم از کم بندے کو یہ تو پتا ہونا چاہیے یہ جو یوم عرفہ ہے اس کی کچھ فضیلتیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے آج کی اثر کے نماز سے لے کے تیرا ذلحج تاکٹو یاد رکھیے گا کہ آج کے دن کی جو خاص بات ہے وہ میدان عرفات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہے جو وہ تقریباً چھے سے سات گھنٹے کی دعا انہوں نے فرمائی یعنی زور سے لے کے قریباً شام تک مسلسل کونزیکٹو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا کی حالت میں رہے بیچ میں ان سے جو نکیل تھی ان کی اونٹ کی وہ گر گئی تو ایک ہاتھ سے دعا مانگتے رہے دوسرے ہاتھ سے انہوں نے جھک کر وہ نکیل اٹھائی دعا کو روکا نہیں آج کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ صبح نماز فجر سے لے کے چونکہ آج سے ہی نماز فجر کے بعد سے عید کے تیسرے دن تک تکبیرات کا بھی حکم ہے ہر نماز یہ خواتین پہ بھی اور مردوں پہ بھی جب بھی آپ نمازیں مکمل کریں گے اسلام پھیریں گے فرضوں کا تو اس کے بعد آپ کو تکبیرات پڑھنی ہوتی ہے یہی تکبیرات جب ہم نماز عید کی پڑھنے جاتے ہیں تو رستے میں پڑھتے ہوئے جاتے ہیں یہی تکبیرات خدمے میں بھی امام صاحب پڑھتے ہیں اللہ کا بڑائی ہے اس کا اعلان ہے اس کا اظہار ہے چونکہ یہ دن بھی اللہ نے تیہ کیا اپنے محبوب پیغمبر کی سنت میں تیہ کیا تو وہ جس جس چیز کو کرتا جائے گا اعلان کرتا جائے گا اظہار کرتا جائے گا تو اسی کی آثورٹی مانی جائے گی اس دن کو کہا جاتا ہے کہ یہ دعاوں کا دن ہے صبح سے شام تک اس دن آپ کو سوشل میڈیا اور باقی ساری چیزوں کو لٹرلی آج کے دن تو طلاق دنی چاہیے اور جتنی دعائیں کر سکتے ہیں میں تو آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آج کے دن کے لیے آپ چار طرح کی دعاوں کی لسٹ بنا لیجئے کچھ دعائیں آپ کو اپنی فیزیکلی ہیلتھ کے لیے مانگنی چاہیے اپنے پیاروں کے لیے مانگنی چاہیے چاہے اپنی خوبصورتی کے لیے مانگیں چاہے اپنی زندگی کے آخری سانس تک خوبصورت رہنے کے لیے مانگیں چاہے اپنے جسم کے نہ ڈھلکنے اور معذور نہ ہونے کے بارے میں مانگیں پر یہ آپ کی ہیلتھ کے بارے میں ہو آپ کا حافظہ ٹھیک رہے آپ چلتے پھرتے رہیں آپ کسی پر بوجھ نہ بنیں آپ معذور نہ ہو آپ مجبور نہ ہو یعنی جو جو اس سے متعلق ہیں وہ آپ کرتے جائیے دوسرا پھر سماجی طور پر جو آپ کو ضرورتیں ہیں سماجی طور پر آپ کو عزت چاہیے آپ کو سربلندی چاہیے آپ کو احترام اور اکرام چاہیے آپ کے بچوں کو اچھے گھر چاہیے آپ کی بیوی کو خوشی اور خشالی چاہیے آپ کو اچھا گھر چاہیے اچھی گاری چاہیے کرزے سے نجات چاہیے آپ کو جن لوگوں سے آپ نے کرزہ لیا ہوا ان کو واپس کرنا ہے کسی سے کچھ لینا ہے یعنی جو جو چیزیں سماج سے متعلق ہیں اس کا یہ دوسرا حصہ ہونا چاہیے تیسرا حصہ آپ کے فینائنس سے متعلق ہونا چاہیے آپ کی رزق میں آپ کو کتنا چاہیے کھل کے اللہ سے مانگے جو آپ کے ادھار دینے والے ہیں اس کی دعائیں مانگیں اللہ اس کو اتار دے اگر کوئی تنگ کر رہا تو اس کے لیے کریں کہ وہ آپ پر بوجھ نہ ڈالے اسی طور پر کتنا آنے والے دنوں میں آپ کو چاہیے کتنا بڑا گھر چاہیے کتنی بڑی گاری چاہیے کتنے آپ کے پاس آپ کے اکاؤنٹ پر پیسے چاہیے آپ کو حج پر جانا ہے آپ کو عمرے پر جانا ہے آپ کو اپنے بچوں کو لے کے جانا ہے آپ کو اپنے بچوں کی شادیوں پر چاہیے آپ کو اپنے عزیزوں کو چاہیے آپ کو سخاوت کیلئے چاہیے آپ کو اللہ کی راہ پر صرف کرنے کیلئے چاہیے انفیکٹ جہاں جہاں آپ کو زکاة کے معاملے میں حج کے معاملے میں خرات کے معاملے میں صدقے کے معاملے میں جتنا زیادہ ہوگا اتنا آپ دے سکوگے چوتھی چیز سپیرچلی ضرور مانگیں کہ اللہ مجھے اپنے سے دور مت کیجئے گا اور میری غلطیوں پہ اور میری کتاہیوں پہ اور میری کمیوں پہ اور میری کجیوں پہ پردہ ڈال دیجئے گا اور مجھے بینہ حساب کے دیکھیں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ چیزیں جو میں اپنے لئے چاہتا ہوں دل تو میرا چاہتا ہے کہ یہ کوئی اور نہ جانے کوئی اور نہ چاہیں اور بس میں اوپر کپڑا لے کے روتا رہوں اور اپنے رف سے مانگتا رہوں پر میں اب اتنا چالاک تو ہو گیا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں گا جب آپ کے آنسوں کے ٹپ ٹپ نکلیں گے جب آپ کے لفظ ادا ہوں گے اور اللہ آپ کو یہ سب کچھ ادا کرے گا تو فرشتہ بیچ میں کہیں تو لکھے گا کہ who told who was the source جس نے اس کو یاد دلایا جب بتایا آج کا یوم عرفہ miss نہ ہو آج کی شام آج کی رات رات بارہ بجے تک تو یہ دن ہے نا جی اس کے بارے میں کچھ اور بھی پڑی ہے آپ کے پاس حدیث کی کتابیں ضرور گھر پہ ہونی چاہیے اسی طور پر نٹ سے دیکھ لیجئے جو امی عرفہ کیا ہے آپ کو کئی سارے آج کا دن اگر آپ اپنے آپ کو بخشوالیں آج کی رات تک تو یہ بہت آسان نسخہ ہے بخشوانا کیا ہے ہم کیا اور ہماری اوقات کیا اور ہماری مجال کیا لوگوں کو ماف کرنا سیکھیں آپ کو مافی مل جائے گی جن لوگوں نے آپ پہ ظلم کیا ہوا اچھا ان سب کو فانسیاں لگ جائیں ان سب کو کوڑے پڑ جائیں ان سب کو اللہ جہنم میں ڈال دیں ان کی ہڈیوں کے کر کر ہم کو سنائی دیں کیا فائدہ ہم کو ہوگا پر اگر اس کے بدلے میں میری جان چھٹ جاتی ہے اس کو ماف کرنے میں اچھا اللہ اس کو جو اس کے شر پہ اور اس کی نیکی پہ ضرور بدلہ لے گا اور دے گا پر جو میری نیت کا عجر ہے وہ تو مجھ کو ضرور مل جائے ان شاء اللہ کرسول نے فرمایا کہ بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے یہ ظہر سے مغرب تک کا بطور خاص لائک آج میں نے ہمارے ایک بہت قریبی عزیز وقاس قاسمی ہیں ان کے اببہ فوت ہو گیا میں نے وہاں جانا تھا لیکن میں نے سوچا کہ میں انہیں تھوڑی تاخیر کر لوں گا آج ظہر سے لے کے مغرب تک کے دوران کوشش کرتے ہیں کہ دعا مانگی جائے یہ دعا اپنے لئے بھی اپنے رشتہ داروں کے لئے بھی اور اپنی پیاروں کے لئے سب کے لئے اپنے ملک کے لئے اپنی جو بھی آپ کو لوگ پسند ہیں ان کے لئے بھی بخشش کے لئے بھی دنیا میں عزت کے لئے بھی اور اسی طور پہ روزہ تو اب ظہرہ مس ہو گیا اگلے سال سے ہی لیکن یہ جو دعا والا معاملہ ہے جو ابھی تک آپ کے ہاتھ میں ہے یہ تو بھی مس نہیں ہوا اور اس کو ضرور کر لیجئے گا بہرے ہی ہو رحمتوں کی اور ہم اس میں سے وضو بھی نہ کر سکیں انہا بھی نہ سکیں پانی لے بھی نہ سکیں تو بعد میں احساس محرومی سے جو افسوس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے دین کے وارے میں لاعلمی اور دین کے وارے میں کم علمی دونوں نقصان دیں یعنی کبھی عادی ادھوری بات لے کہ نہ بھاگیں اگر کسی چیز کے وارے میں جاننا ہے تو اس کے وارے میں پڑھ لیجئے ابھی تو ہر سورس موجود ہے یعنی قرآن پاک کی آیات بھی مل جائیں گے آپ کو اور احادیث اس موضوع پہ بھی چیزیں مل جائیں گی خود اس دن کا لمح لمح کیسے اللہ کے رسول نے گزارا یہ بھی مل جائے گا اور ہم کو کیسے گزارنا یہ بھی مل جائے گا یاد رکھے گا ہم سارے اندر سے بہت سمجھدار ہیں اور ہم کو اپنی زندگی برباد نہیں کرنی اور ہم کو اپنی زندگی آباد شاداب اور بالکل شاندار بنا کے رکھنی ہے اپنے پیاروں کی بھی تو سارا تو ہمارے بس میں نہیں ہے جس کے بس میں ہے آج اس کا دن ہے اسی نے تیہ کیا وہی لوگوں کو مکہ سے پیدل وہاں سے لے کے جاتا ہے کل ہمارے بہت پیارے پرانے ایسی کالج کے ڈاکٹر عبدالقدو صاحب نے مجھے فون کیا کہ میں عرفات جا رہا ہوں اور ابھی بس نہیں آئی تو پیدل چل پڑے تو پھر میں نے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے لئے بطور خاص دعا کی ہے اچھا وہ آپ سوچیں لمحہ کتنی خوشبختی کا ہے کہ ایک اتنی دور گیا حاجی سوائے رب کے اس کے دل میں کوئی اور ہے کون ہے جو یہ ڈالے کہ کس کو وہ فون کرے اور جس کے ساتھ کوئی مالی مفاد کوئی معاشی مفاد کوئی سماجی مفاد بھی جڑا ہوا نہیں ہے یہ صرف اللہ کے لئے محبت ہوتی ہے جو ہماری دعا میں آکے بیٹھ جاتی ہے اور ہمارے دل میں دوسرے کی جگہ بن جاتی ہے آپ کے دل میں بہت لوگوں کے لئے جگہ ہو آپ کی دعا میں بہت لوگوں کے لئے دعا ہو تاکہ آپ بھی لوگوں کی دعا میں شامل ہو جاؤ اختر عباس کو دیجئے اجازت اسلام